بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سارٹ کرتے ہیں ایک اور ملک جو کہ پہلے امریکہ کا ایڈورسری تھا یا وہاں پہ امریکہ نے تبعی مچائی آج امریکہ کی گود میں جا گئے رہا ہے اور وہی ملک جو پہلے کہ بھی رشیہ کے ساتھ الائن تھا آج رشیہ سے دور ہو گیا ہے ویتنام کی ائر فورس کے پاس تقریباً اس وقت دس کی تعداد میں یہ سیو ٹونٹی سیون فلنکر فائٹر جٹس جو ہیں وہ موجود ہیں پینتیس کی تعداد میں ان کے پاس یہ سیو ٹیٹی جہاز موجود ہیں جو کہ بڑے زبردست جہاز ہیں اور تقریباً تیس چونتیس کی تعداد میں ان کے پاس یہ سیو ٹونٹی ٹو فٹر جہاز موجود ہیں جو کہ اب انتہائی زیادہ پرانے ہو چکے ہوئے ہیں دیفینیلی ویتنام کی ائر فورس ان کو آنے والے دنوں میں ریٹائر کر دے گی اس کے علاوہ ویتنام کی ائر فورس کے بعد اس وقت کچھ مک ٹونٹی ون جہاز ہیں جو کہ اس نے اپنی انویٹری میں ایز ای ریزروز جو ہیں وہ رکھے میں ہیں کبھی ضرورت پڑ جائے تو ان کو جنگ کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ مک ٹونٹی ون جہاز انہوں نے دو ہزار دس سے اپنے ریزروز میں رکھے میں ہیں اب جب آپ ان جہازوں کے نام سنتے ہیں جن کے اندر ایس ایو ٹونٹی سیون ہے ایس ایو ٹھائٹی ہے ایس ایو ٹونٹی ٹو ہے مک ٹونٹی ون ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو سارے کے سارے سویتیرہ کے جہاز ہیں یا آپ کہلیں کہ ریشیا کی جہاز ہیں لیکن اب ویتنام کی ائر فورس جو ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ سے اس کے لیٹس بلوک سیونٹی والے ایف سکسٹین جہاز لینے جاری ہے ویتنام نے یہ فیصلہ تو کر لی ہے لیکن کیا یہ فیصلہ ویتنام کی ائر فورس کے لیے فروٹ فل ہوگا اس ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے ویتنام امریکہ کی گود میں جا کے کس طرح سے بیٹھ جاتا ہے جب ویتنام دوہزار اکیس کے اندر تین ٹی سکس ٹیکسن ٹو ٹرینر جہاز جو ہے وہ امریکہ سے لینے کا فیصلہ کرتا ہے یہ جہاز جو ہے وہ لائٹ بیٹ قسم کے ہیں یہ جہاز بیسک ٹرینرز میں شمار ہوتے ہیں جب آپ نے کسی پائلٹ کو بیسک ٹریننگ دینی ہوتی ہے جو پہلی دفعہ جہاز اڑا رہا ہوتا ہے تو اس پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے ان جہازوں کو استعمال کیا جاتا ہے دوہزار اکیس میں ایسے تین جہازوں کا آرڈر پلیس کیا گیا تھا لیکن ابھی تک یہ جہاز ویتنام کی ائر فورس کو ڈیلیور نہیں کیے گئے لیکن ابھی ریسنٹلی امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ہنوئے یعنی کہ ویتنام کا دورہ کی ہے وہاں پہ جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے کچھ آمز ڈیلز جو ہیں وہ سائن بھی کی ہیں ویتنام کے ساتھ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ویتنام امریکہ کے لیے اپنے دروازے کھولنے جا رہا ہے ویتنام کی ایکانومی اس وقت بڑی زبردست طریقے سے آگے بڑھ دی ہے اور اپنی ایکانومی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ویتنام کو ڈیفنس ایکوپمنٹ کی بھی ضرورت ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ویتنام کی ائر فورس سارے کا سارا اسلہ جو ہے وہ سویت یونین کا استعمال کر رہی ہے یا رشیہ کا استعمال کر رہی ہے لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ ویتنام امریکہ کے ساتھ ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کی پرچیز کے اندر انٹریسٹڈ ہے اور امریکہ کے ساتھ اس کی اس حوالے سے باتچیت بھی چل رہی ہے اب یہ نئے ایف سکسٹین جو کہ بلوک سیونٹی سیونٹی ٹو کے ہوں گے وہ ویتنام کے لیے کس قسم کے ایڈوانٹیز لے کے آتے ہیں سب سے بڑا تو یہ ایڈوانٹیز کہ یہ نئے جہاز ہوں گے ان کے ائر فریمز نئے ہوں گے سٹیٹ آف دی آرٹ فیچرز کے ساتھ یہ آئیں گے جیسا کہ ایسا ریڈارز ہوں گے ان کے اندر بلکل نئے ایڈوانس مشن کمپیوٹرز جو ہیں وہ انسٹال کیے جائیں گے ان کی کنیکٹیویٹی اور ڈیٹا لنک کے پیبیلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ سپیریئر ہوں گی زبردست ہوں گی اور ان کے اندر ٹرین آپزرویشن ڈسپلیز وغیرہ جو ہیں وہ لگائے جائیں گے یعنی کہ ایڈ ٹو گراؤنڈ ایڈ ٹو ائر مشنز یہ بڑے زبردست طریقے سے پرفارم کر سکیں گے دنیا کے بیس ایم ریم میزائلز کو یہ فائر کر سکیں گے امریکہ کے جو ایڈ ٹو گراؤنڈ میونیشنز ہیں ان کو یہ بڑے زبردست طریقے سے استعمال کر سکیں گے ایسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ویتنام کی جو کوسٹ لائن ہے وہ کافی زیادہ بڑی ہے تو ایلٹی میٹلی امریکہ کا جو گول ہے ویتنام کے اندر وہ اس کو اپنے میری ٹائم سرویلنس والے جہاز سیل کرنا ہے جب امریکہ کے میری ٹائم سرویلنس والے جہاز ویتنام ایک دفعہ پرچیز کر لے گا تو اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویتنام پورے طریقے سے امریکہ کے قابو میں آ جائے گا اور امریکنز ویتنام کو استعمال کرتے ہوئے ساؤت چائنہ سی کی سرویلنس کر سکیں گے لیکن ابھی ہم صرف اپنے اس ایف سکسٹین کے ٹاپک پر رہتے ہیں یہ ایف سکسٹین ویتنام کے لیے بڑی زبردست انہینس کومبیٹ کیپیبلیٹیز لے کے آئے گا ویتنام جس کے پاس اس وقت سیو ٹوئنٹی سیون، سیو ٹرٹی فائٹر جیٹس موجود ہیں تو جب یہ ایف سکسٹین اس کے فلیٹ میں شامل ہو جائے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویتنام کے پاس ایک بڑا زبردست اور ڈائیورس فلیٹ جو ہے وہ آ جائے گا جس کے اندر دو بڑے ہیوی بیٹ فائٹر جیٹس ہوں گے سیو ٹوئنٹی سیون اور سیو ٹرٹی کی صورت میں جو کہ ڈبل انجنز کا ساتھ آتے ہیں اور ایک لائٹ ویٹ فائٹر جیٹ ہو جائے گا جو کہ ایف سکسٹین کی صورت میں ہوگا اور سنگل انجن والا جہاز ہوگا لیکن ایف سکسٹین کی جو ایجیلیٹی ہے اس کے جو ایڈوانس ایویونکس ہیں اس کے سپیریئر ایر ٹو ایر اور ایر ٹو گراؤنڈ کیابیلٹیز ہیں وہ اس کو ان باقی دونوں جہازوں سے منفرد کر دیں گی اور ویتنامیز ایر فورس کے پاس ایک فلیکسیبیلٹی آجے گی اور وہ بہتر طریقے سے بیٹل فیلڈ کے اندر پرفارم کر سکے گی ان نئے ایف سکسٹین جہازوں کے اندر جو ریڈارز اور دوسرے سسٹمز لگے میں ہیں ان سے ویتنام ایر فورس کی جو سیچویشنل ایویونس کیابیلٹیز ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گی دشمن کے جہازوں کو ٹریک کرنے کی ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کی اور ان کو شاٹ ڈاؤن کرنے کی جو افیکٹیونس ہے وہ ویتنام کی ایر فورس کی کافی زیادہ بڑھ جائے گی ان نئے ایف سکسٹین جہازوں کے اندر بڑے زبردست الیکٹرانک وارفئر سسٹمز لگے ہوں گے جن کے ذریعے سے ویتنام کی ایر فورس دشمن کے ریڈارز اور کمیونکیشن سسٹمز کو جیم بھی کر سکتی ہے ڈسرپٹ بھی کر سکتی ہے ویتنامیز ایر فورس اور امریکن ایر فورس کی آپس میں جو انٹر آپریبیلیٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی ایک دوسرے کے فسیلیٹیز استعمال کر سکیں گے ایک دوسرے کے ساتھ پائلٹ ایکسچینج پروگرامز جو ہیں وہ رکھ سکیں گے تو اس حوالے سے تو ویتنام کو بہت زیادہ فائدہ ہو لیکن ایف سکسٹین پر چیز کرنے کے بعد ویتنام کو کچھ چیلنجز کا بھی سامنا ہوگا سب سے بڑا چیلنج تو یہ کہ ویتنام کے اس وقت جو دو جہاز ہیں سیو ٹینٹی سیم اور سیو ٹرٹی وہ ریشین میڈ ہیں یا سوویٹ میڈ آپ کہہ سکتے ہیں اور ایف سکسٹین جو ہے وہ امریکہ کا بناوا ہے تو امریکہ کے ساتھ تو ویتنام کی جو انٹر آپریبیلیٹی ہے وہ بڑھ جائے گی لیکن ویتنام کے اپنے جہازوں کے اندر جو انٹر آپریبیلیٹی ہے وہ آلمسٹ ختم ہو جائے گی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں سیو ٹینٹی سیون آر سیوہنٹی سیون میزائل لے کے جا سکتا ہے سیو تھرٹی آر سیونٹی سیون میزائل لے کے جا سکتا ہے لیکن ایف سکسٹین کے لیے ویٹ نام کو الگ سے ایم ریم میزائل پرچیز کرنا پڑیں گے یہاں پہ انٹر آپربلیٹی آپ کی کمپیٹی بلیٹی ختم ہو گئی ان تینوں جہازوں کی جو ڈیزائن فیلوسفی ہے وہ بلکل الگ سے ہے تکنالوجی جو ان تینوں جہازوں میں استعمال ہوئی بھی ہے وہ بلکل الگ سے ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایف سکسٹین ایک لائٹ بیٹ سنگل انجن ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے ایسیو ٹینٹی سیون اور ایسیو تھرٹی ہیوی ویٹ ٹوین انجن والے ایر سپیریورٹی فائٹر جیٹس ہیں اور یہ ایف سکسٹین ان فلینکرز سے پرفارمنس کیپیبلیٹی منوریبیلٹی اور اوورال فلائٹ کریکٹرسٹکس میں ایک ڈیفرنٹ چیز ہے فلینکرز اور ایف سکسٹین کے جو ایویونکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ویپنز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں کمیونکیشن سسٹم جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ڈیٹا شیرنگ کے لیے جو ایکپمنٹ لگایا گیا ہے وہ دونوں کے اندر ڈیفرنٹ ہوگا تو ویتنام کی ایر فورس کو ان تینوں جہازوں کے ساتھ مل کے یا ان تینوں جہازوں کے کوارڈینیشن سے کوئی بھی جوائنٹ مشن یا کوئی بھی آپریشن سر انجام دینا جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا اس کے علاوہ ویتنام کی ایر فورس کو دو الگ الگ سورسی سے ان جہازوں کے سپیر پارٹس جو ہیں وہ منگوانے پڑیں گے دو جہازوں کے سپیر پارٹس جو ہیں وہ رشیہ سے پرچیز کرنے پڑیں گے اور ایک جہاز کا سپیر پارٹ امریکہ سے پرچیز کرنا پڑے گا وہاں پہ لوجسٹکس کے مسئلہ مسائل آئیں گے ایف سکسٹینز اور فلینکرز کے جو مینٹنس ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ان کے سپیر پارٹس آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے جلتے سپورٹس سسٹمز جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں تو یہ چیلنجز جو ہیں یہ ویتنام کی ایر فورس کو آنے والے دنوں میں فیس کرنے پڑیں گے اور اگر ان جہازوں کے ساتھ کوئی جوائنٹ ایکسرسائز یا کوئی جوائنٹ آپریشن پرفارم کرنا پڑ جائے گا تو وہ ویتنام کی ایر فورس کے لیے ایک سردرد بن جائے گا کیوں اس کی کیا ریزن ہے یوں کہ تینوں جہازوں کی جو فلائٹ پرفارمس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے رینج کے اندر ڈیفرنس ہے الٹیچوٹ کے بیبیلٹیز میں ڈیفرنس ہے ویپن سکیرنگ کے بیبیلٹیز کے اندر ڈیفرنس آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے ویتنام کی ائر فورس کے آگے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کرنے جاری ہیں اب یہ تو صرف رینج اور پیلوڈ بغیرہ کی بات تھی ریڈار کے بیبیلٹیز ڈیفرنٹ ہوں گی الٹیچوٹ کے بیبیلٹیز ڈیفرنٹ ہوں گی اس وجہ سے سیچویشنل اویرنس جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی الگلگ سے جو ہے وہ آپ کو ملے گی تو جب آپ ان تینوں جہادوں کا کسی ایک کمبائنڈ مشن کے اوپر بھیجیں گے تو آپ کو دو مختلف فیڈز جو ہیں وہ مل رہی ہوں گی تو کیا یہ ساری چیزیں ویتنام کے دماغ میں نہیں ہیں جب وہ یہ امریکہ کے ساتھ ڈیل سائن کرے گا ویتنام کو بھی ان ساری چیزوں کا پتہ لیکن اس کا جواب صرف یہی ہے کہ ویتنام جو ہے اس نے ویسٹن بلوک چوز کرنے کا سوچ لیا ہے اور وہ اب ویسٹن بلوک میں چلا گیا ہے اور اس نے اپنا فیوچر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے میں جو ہے وہ بہتر سمجھا خیر یہ ویتنام کی اپنی سوچ ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ آپ کو زبردست ایکوپمنٹ فراہم کرتا ہے لیکن اس کے بعد امریکہ آپ کو جس طرح سے استعمال کرتا ہے وہ بہت زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے آپ کو لیکن یہ ابھی ویتنام کو تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آئے گا پاکستانی جو ہے ان کو اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اب ایکسپیریئنس ہو گیا ہے لیکن ویتنام ایسا کر کیوں رہا ہے دیکھیں ویتنام اور چائنا جو ہے نا ان کے آپس میں کچھ کونفلکٹس ہیں ساؤت چائنا سی کو لے کے کچھ کونفلکٹ ہے ساؤت چائنا سی کے اوپر چائنا اپنا بہت بڑا کلیم رکھتا ہے اسی ساؤت چائنا سی کے اوپر ویتنام کا بھی کلیم ہے تو اس ساؤت چائنا سی کو لے کے ان دونوں ممالک کے درمیان ایک کونفلکٹ ہے جس کا فائدہ امریکہ اٹھاتا ہے اور امریکہ چائنا کے ایڈورسری یا کہلیں اس صورت میں ویتنام کو جا کے یہ کہتا ہے کہ آپ ہم سے اسلحہ لو ہم آپ کو بہتر اسلحہ دیں گے اور آپ اس کو چائنا کے حلاف استعمال کرو یہ ساری چیزیں امریکہ کھلے ہم تو نہیں کہتا لیکن یہ ساری چیزیں پوائنٹ اسی طرف کر رہی ہیں امریکہ نہ صرف ویتنام کو یہ اسلحہ سیل کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ملکہ جوائنٹ ملیٹری ایکسرسائزز بھی کنڈکٹ کر رہا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ